سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی غیبت تو یہ ہو گئی کہ ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں اس کی غیر موجود گئے میں اس کی برائی کریں اگر ہم اس کے موہ پہ جا کے یہ بات کہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ بے ہائی آئی ہوگی اللہ اکبر کس قدر نفاست کا دھیان رکھا گیا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جرم اور گناہ میں جو فرق ہے کہ جرم جب تک اپنی آیان آنا ہو جائے الزام جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے تو پھر اس کو سزا ملے گی گناہ ثابت ہو نہ ہو گناہ کاؤنٹ ہو جائے گا اللہ اکبر کیونکہ گناہ کا دیکھنے والا وہ اوپر بیٹھا ہوئے جائے ہر چیز کے اوپر نظر ہے اس کی ہر چیز سے باخبر ہے تو گناہ جتنے بھی جرائم ہے بیسیکلی تو ساری گناہ کے زمرے میں ہی آتے ہیں نا جی یہ منعی ہے اسلام میں جو چیز منع ہے اس کو کہتے ہیں گناہ تو قانون میں اگر کوئی بچ بھی جائے اور گناہ اس نے سرزد کیا تو گناہ سے نہیں وہ بچ سکتا گوھر کرنے والی بات کیونکہ گناہ جو ہے وہ مالک نے ریجسٹر ہو گیا وہاں پر وہاں ریجسٹر ہو گیا اور ادھر کسی کی گواہی نہیں چاہیے اور ادھر کسی کے سامنے نہیں چاہیے وہ سب ریجسٹر ہو گیا یہ گناہ ہو گیا جی ستر کوڑے کی سزا ہے جی جھوٹی گواہی دینے کی جھوٹی گواہی کسی کے متعلق دینا اور تا حیات اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی جو جھوٹی گواہی دے گا بھری پڑی ہمارے اطالتیں جھوٹے کماؤں سے جھوٹی ایف آئی آر سے جھوٹے الزامات سے اور بعض کات بے گناہی کو بھی سزا مل رہی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ایک ایف آئی آر جھوٹ پر مبنی جہاں پر شروع ہوئی ہے وہی صحیح ساری گیم خراب ہونی شروع ہوئی ہے